اور بس آرڈر دے رہے ہیں یہ اتنے تھوڑے ہیں اس کو لگا دو گدام میں اس کو یہ کر دو وہ کر دو میرے بھائی ابھی تو تمہارا شروعاتی کام ہے بعد میں پتہ چلے گا یار میں ادھر سے کچھ آرڈر کیا تھا ادھر تو سارا سارا خام مال بہت اللہ الرحیم میں ہوں ازا سوچ والا اور آج آپ کے ساتھ جو آئیڈیا جو بزنس کو چلانے کا جو مین تھک وہ آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی آپ بزنس کرتے ہیں چاہے لور کرتے ہیں چاہے ہائی کرتے ہیں چاہے زاکھو اربان پہ کماتے ہیں جتنے تک آپ اس کے اندر اپنی وہ جو سوچ اپنی وہ جو سستی کہلی کو دور کر کے اس میں انوالو نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے لاکھوں روپے کا نقصان بھی پاس ہکتے ہیں تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان پر عمل درامت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم آرہی جو آج جو آپ ٹیٹل دیکھ رہے ہیں میرا اس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے تھوڑا سا الگی کمنسا نام ہے تو لیکن اس کا کہنے کا صرف ایک پوائنٹ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کام پہ کس طرح فوکس کرتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں ملوازموں پہ ہرگز نہ چھوڑیں جتنے تکر آپ اپنا دل و جان سے اپنی اس کے اندر سٹرگل اپنی محنت کاوش جد و جہد اپنی فیکٹری کے اندر چلنا پھرنا نگرانی کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ اپنے پیسے کو گنتے وقت کرتے ہیں اس لیے چاہیے اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ خاص طور پر بمبو چیکر جو ہے یہ عام بروکروں کے پاس ہوتا ہے جو بہر سے کوئی بھی پروڈیکشن کام جو دالیں ہو گئیں اجناس ہو گئے گندم ہو گئے منجی ہو گئے جو کباس تک میں کام آتا ہے یہ آپ نے لازمان جب آپ کی ہیوی انڈسٹری آپ کی خربوں اور بمب کی کولیکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر جب آپ کو مٹیریل دکھایا کچھ جاتا ہے تو بھیجا کچھ جاتا ہے جب آپ کی فیکٹری کے اندر آئے تو یہ آپ دیکھیں تو آپ کی فیکٹری کے اندر کنٹینر کو ٹرک کو لوڈر پہنچے تو آپ اس کے ذریعے چیک کریں گے یہ کئی لوگوں کو معلوم بھی ہے تو جن کو نہیں معلوم ان کو میں دکھا رہا ہوں جو نیو بزنس کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بمبو تو یہاں پر میں نے لڑکے لگائے ہوتے ہیں ہر گاڑی جب بھی آنلوڈ ہوگی تو ایک لڑکا گاڑی کے اوپر کھڑا ہوگا اور اس کو چیک کرے گا کہ یہ جو فصل ہم نے خریدی ہے اس کا جب ہم نے شروع میں سیمپل کیا ہے اس کی جو لوبارٹری کی ہے کیا اندر سے وہی مال آ رہے ہیں کیونکہ یا خوشک اجناس کوئی بھی منگو آتے ہیں اگر آپ بہر سے منگو آ رہے ہیں لیکن جب آپ اپنی فیکٹری اپنے اس گراؤنڈ کے اندر ان ہوتے ہیں آپ ایک ویڈیو کیمرہ لگائیں تو لائیو کیونکہ آپ کا چھوٹا کاروبار ہے آپ کا وسیع نہیں ہے اگر انڈسٹری ہے تو لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ چیک انڈ بیلنس کرنے لیکن آپ کا چھوٹا کاروبار ہے آپ کے اگر ٹیسک توڑے بھی آئے ہیں لیکن ان کو چیک کریں کیونکہ چیک کر توڑوں کو آپ کھول کے نیچے گرا کے تو نہیں چیک کر سکتے گاڑی کے اندر ہی آپ سیڈوں پہ لگائیں سیڈوں پہ لگا کے آپ دیکھیں کوارٹی جو میں نے وہاں سے کلٹ کی تھی جو وہاں سے میں نے پیسے دے کے یہاں مگوائی ہے وہی ہے تینوں چاروں پاسون لگا کے تو پھر کھڑے ہو جائیں پھر درمیان میں بھی آپ نے کچھ برییں جو اترے ہیں تو پھر آپ نے پھر چیک کرنا ہے آپ نے ملازم آپ نے یہ نہیں ہے کارٹن کا سوٹ میری طرح پہن کے بیٹھ گئے اور بس آرڈر دے رہے ہیں یہ اتنے توڑے ہیں اس کو لگا دو گدام میں اس کو یہ کر دو وہ کر دو میرے بھائی ابھی تو تمہارا شروعاتی کام ہے بعد میں پتا چلے گا یار میں ادھر سے کچھ آرڈر کیا تھا ادھر تو سارا سارا خام مال جب ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے اس کی چیکنگ کرنی ہے تو وہ سائیڈوں سے ہوگی چیکنگ بہت ہیرا پیری ہو رہی ہے بہت ہی دکھایا کچھ جاتا ہے بھیجا کچھ جاتا ہے نقصان کے بچنے کے لیے یہ بمبو نام عجیب سا ہے یہ بمبو چیکر لے کے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور آنے والے جو بھی بری ہیں کسی چیز کی چاہے جالچنہ گندہ منجی کوئی چیز کبھی آپ کاروار کرتے ہیں اس سے آپ چیک کریں اور آگے پروڈیکشن کی طرف روانہ کرتے ہیں اگر آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے تو چند بوری ہیں آپ کو جو پروڈیکٹ آپ نے کلیکٹ کیا ہے وہ تو بعد میں وہ سیدہ خراب ہوا ہوا اس کے اندر ہو تو بعد میں وہ واپس ہی نہیں کریں گے اگر دیکھیں گے آپ کی مووی تو بھئی یہ واقعہ ابھی گاڑی کے سے اتر ہی رہا تھا تو یہ ہمارا اپنا خصور ہے تو وہ ریٹن کرنے کے اہل ہوں گے نہ تو آپ کو لگ جانی ہے پھر آپ کہیں گے ازاز سوچ والے نے ہمیں یہ نہیں بتایا لیکن یہ بھی میں آج آپ کو بالکل واضح کر رہا ہوں کہ اس طرح کے آلات بھی آپ اپنے پاس آکیں تو اگر میرا چینل سسکرائب کیا ہے تو مہربانی اگر نہیں کیا تو چینل سسکرائب کریں تو بل آئیکن کو بھی پشٹ کر دیں جو آنے والے لیٹسٹ اس طرح کے آئیڈیاز اس طرح کے آلات اس طرح کی ماشین آپ کو آسانی سے مہیا کی جائے دو امیہ رکھے گا ازاز سوچ والا اللہ حافظ